دوستو آج میں آپ کے سامنے جو کہانی لے کر آیا ہوں یہ ایک بہت ہی مزہدار فلم کے بہت ہی مزہدار گیت کی کہانی ہے کیا ہے وہ کہانی میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے اپنے من پسند چینل سینیمائیہ کو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سبھی دیکھنے والوں کی خدمت میں میں جاوید نصیم اپنا آداب سلام نمسکار اور ستسری اکال پیش کرتا ہوں اور آپ تمام لوگوں کا شکریہ دگرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو اتنی ساری محبتیں دی ہیں بات ہے سن انیس سو ارسٹھ کی ارسٹھ میں ایک فلم آئی تھی فلم کا نام تھا پڑوسن فلم پڑوسن کے مکہ بھومکاؤں میں تھے محمود کشور کمار سنیلدت سائرہ بانو اور ان کے ساتھی ساتھ کمیڈینز کا ایک پورا جمع غفیر تھا ایک جمگھٹا تھا ان میں آغا، پوپرکاش، راج کشور، مقری، گشتو مکرجی اور اس قلاب اور بھی کئی دوسرے کومیڈین اس فلم میں نظر آئے فلم بہت ہی مزہدار تھی اور شروع سے لے کر آخر تک بہترین کومیڈی کا ایک بہترین نمونہ تھی فلم کے گانے بھی بہت خوبصورت تھے گانوں کی ریکارڈنگ چل رہی تھی اور کشور کمار صاحب نے اس فلم میں بزاتے خود بہت ہی دلچسپی دکھائی تھی کیونکہ وہ اس میں ایکٹنگ بھی کر رہے تھے اور ایکٹنگ بھی ایسی کہ انسان مسکرائے بینا اور ہسے بینا نہیں رہ سکتا سنگیت میں بھی انہوں نے کافی کچھ اپنی روچی دکھائی اور وہ یہ چاہتے تھے کہ پڑوسن کو ایک ایسے فلم بنا دیا جائے کہ جو لوگوں کو برسوں تک یاد رہے اپنے گانوں کے حوالے سے بھی اور ان کی ایکٹنگ کے حوالے سے بھی اور ایسا ہی ہوا فلم میں ایک گانا تھا ایک چتر نار کر کے سنگار میرے من کے دوار وہ ڈھکت چاہتی یہ گانا بہت پاپلر ہوا تھا بہت ہی مقبول ہوا تھا کیا ہے وہ اس گانے کی کہانی آج میں آپ کے سامنے وہی شیئر کرنے جا رہا ہوں جب یہ فلم بن رہی تھی تو اچانک چونکہ کشور کمار ہمیشہ کچھ نہ کچھ اس میں نیا کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو ایک دن ان کے دماغ میں آیا کہ سن انیس سو اکتالیس میں خود اشوک کمار صاحب کی ایک فلم آئی تھی فلم کا نام تھا جھولا جھولا میں ایک گیت اشوک کمار صاحب کی ہی آواز میں ریکارڈ کیا گیا تھا گانے کے بھول تھے ایک چتر نار کر کر سنگار اب یہ جو گانا کی شہدہ کے ذہن میں سپارک ہوا تو انہیں لگا کہ اگر اس گانے کو تھوڑے سے بدلے ہوئے رنگ کے ساتھ اس فلم کا حصہ بنایا جائے تو لوگوں کو بڑا ہی پسند آئے گا تو انہوں نے راجدر کشن جیس سے ملاقات کی اور کہا کہ یہ جو انیس سو اکتالیس میں بھئیہ نے یہ جو گانا گایا تھا ایک چتر نار کر کر سنگار آپ اسی کے مکڑے کو استعمال کرتے ہوئے نئے گولوں کے ساتھ ایک گیت لکھ دیچے راجدر کشن جی نے ویسا ہی کیا ایک چتر نار کر کر سنگار بڑی ہوش یار یہ انہوں نے یہ گیت لکھ دیا گیت جب لکھ دیا گیا تو پھر انہوں نے آڈی برمن سے کہا کہ اب آپ اس پہ اسی گیت کو یاد رکھتے ہوئے اسی فارمیٹ پہ اس کی طرز بنایئے آڈی برمن نے دھن بنا دی اب دھن تو بن گئی گانا بھی لکھا گیا بات تھی ریکارڈنگ کی اب اس میں چونکہ دو سنگر کی ضرورت تھی تو ایک تو تھی کشور کمار اور دوسری آواز کیلئے ان لوگوں نے تیہ کیا کہ اس میں مندے صاحب کی آواز کو لیا جائے گا کیونکہ محمود کے اوپر کومیڈی گانوں کیلئے مندے کی آواز کافی سوٹ کرتی تھی جب آڈی برمن نے ملاقات کی مندے صاحب سے اور کہا کہ دادا یہ گیت ہے اور اس گیت کو ایک طرف تو کشور ماما گائیں گے اور دوسری طرف اس سے آپ کو گانا ہے تو مندے نے گانے کو سنا کہا کہ پنچم تو نے دھن تو بہت اچھی بنائی ہے لیکن میں اس کانے کو نہیں کہوں گا تو یہ بڑے حیران ہوئے کہ بھئی کیوں نہیں گائیں گے کہا اس میں تو نے جو دھن بنائی ہے اس میں دکھایا ہے کہ آخر میں جا کر کشور جیت جاتا ہے میں ہار جاتا ہوں کشور کیا مجھ سے زیادہ راگ راگ نہیں جانتا ہے مجھ سے زیادہ کلاسیکل جانتا ہے جو میں ہار گیا وہ جیت گیا تو پنجمدہ نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے اس میں آپ کی اور ان کی بات نہیں بلکہ یہ فلم کے دو کریکٹر کی بات ہے اور فلم میں تو ہمیشہ ہیرو ہی جیتتا ہے اور ہیرو کی آواز میں چونکہ کشوردہ گا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کشوردہ کی حصے میں ہی وہ جیت آئے گی کہا نا 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 میں تو نہیں گاتا جب انہوں نے صاف انکار کر دیا تو بشارے مجبور ہو کر آئے اور ملٹکا کر بیٹھ گئے انہوں نے کشور جاتا سے کہا کہ منہ دا نے تو انکار کر دیا ہے اب کیا کریں اب کشوردہ تو کشوردہ تھا انہوں نے کہا کہ یار اتنی آسانی سے میں کیسے ہار ماننوں گانا تو منہ دے سے ہی ریکارڈ کروایا جائے گا لہٰذا انہوں نے ایک ترکیب نکالی اور ترکیب بھی اتنی پیاری کہ آپ سن کر مسکرا پڑیں گے انہوں نے یہ مسئلہ اپنی ماتشری کے حوالے کر دیا ان کی ماتا جی کو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ کھانے پہ منہ دے کو بلائیے اور ان کی پسند کے سارے کھانے بنائیے پھر میں دیکھتا ہوں کیا کرنا ہے پھر ویسا ہی کیا گیا منہ دے بھی ان کی پہلی پگار پہ ہی حاضر ہو گئے ان کے گھر میں کھانے کے بڑے لوازمات سارے بنگولی کھانے اور وہ تمام کھانے منہ دے صاحب کی بلکل پسند کے جن میں آلودم بھی تھا مچھلیا بھی تھیں مشٹی دوئی بھی تھی رسکلے بھی تھے اور یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ ہمارے یہاں ہر بنگالی کی جان جاتی ہے تو منہ دے وہ بھی تو بنگولی تھے تو بھلا ان کی جان کیسے نہ جاتی بہت ہی اچھے محول میں ان لوگوں نے کھانے وانے کھائے کھانا وانا کھانے کے بعد جب یہ لوگ بیٹھے تو پھر کشور دا نے مطلب کی بات شروع کی کہ درہ ایسا ہے کہ یہ گیت جو بنا ہے اس میں آپ کی ہی آواز چاہیے کیونکہ اس کو محمود بھائی وہ فلم آئیں گے ان کے اوپر فلم آیا جائے گا اس گیت کو اب منہ دے صاحب تو ویسے بھی تھوڑے سی موڑ میں آ چکے تھے کھانے وانے کے بعد اب وہ انکار کرنے میں بھی تھوڑا سا خود کو انکمفرٹبل پا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں نہیں دیکھنا نہیں ہے ہم دونوں ہی اس سے ریکارڈ کر رہے ہیں اور اس میں یہ کوئی سنگیت سمارو تو ہے ہی نہیں کہ آپ اس میں یہ سوچ رہے ہیں کہ میں جید گیا آپ ہار گئے یہ تو فلم کی بات ہے تو یہ بات مننڈے صاحب کی سمجھ میں آئی فوراں کشور دا نے ہارمونیم نکالا اور کہا کہ آئیے نا ایک ریاست کر لیتے ہیں ایک رہرسل کر لیتے ہیں مننڈے صاحب بھی بیٹھ گئے اب انہوں نے رہرسل کی تو مننڈے صاحب کو بھی دھن بہت اچھی لگی تھی اور جب کشور دا کے ساتھ انہوں نے گایا تو انہوں نے اور بھی اچھا لگا بڑے کنونس ہو گئے کہ ہاں ٹھیک اچھا ریکارڈنگ کرتے ہیں مسئلہ یہاں پہ یہ آیا کہ جب ریکارڈنگ کی بات آئی تو ان لوگوں نے اس سے پہلے اس گیت کے لیے خود کشور کمار نے خود سے ترتیب دیئے تھے تو جب وہ رہرسل کرتے تو ہر رہرسل کے بعد دوسرے رہرسل تک ان کے سرگم بدل جاتے یا ان کی تانے بدل جاتی اب مننڈے صاحب پریشان کہ پتہ نہیں یہ ریکارڈنگ والے دن کیا کرنے والا اور کیا گانے والا ہے کیونکہ فکس فارمیٹ پہ تو یہ گا نہیں رہا کبھی یہ کچھ گاتا ہے کبھی یہ کچھ گاتا ہے بہرحال ریکارڈنگ والے دن جب ریکارڈنگ شروع ہوئی تو کشوردہ موڑ میں شروع ہو گئے مننڈے صاحب وہ بھی پورے موڑ میں وہ بھی شروع ہو گئے ایک جگہ پہ آکے مننڈے صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ اپنی حرکت دکھا دی جہاں پہ میں تان لے رہا ہوں کہ وہاں پہ گاتے 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 اچھا لک کشوردہ کے چھمبر سے آتی ہے ارے تھام ارے رک 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 اب میں بولا یہ کیا ہو گیا لیکن میں رکا نہیں گانا چلتا رہا اور اس گانی کی پوری ریکارڈنگ کر لی گئی بعد میں یہ ہم لوگوں نے سوچا تھا کہ اس چیز کو کاٹ دیا جائے گا نکال دیا جائے گا لیکن جب اس کو سنا گیا تو وہ جو ان کا انٹروپشن تھا جو کہ فارمائٹ کا حصہ نہیں تھا وہ اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ اس سے بھی ایک کومیڈی پیدا ہو گئی تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کو ہی اس حصے کو بھی رکھ لیا جائے جب شوٹنگ ہوئی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں کشوردہ کی ایکٹنگ اس پہ محمود صاحب کی ادائیگی اور منڈاڈے صاحب کا وہ بلکل انداز گھبرا جانے والا اور پھر کشوردہ کی وہ بیبا کی یہ تمام چیزیں ملکے ایک کومیڈی کا اتنا خوبصورت پیکیج بن گئی جو آج تک لوگوں کو ہسنے کے لیے مجبور کر دیتی ہے اس چونکہ رہرسل کافی ہو چکی تھی تو لوگوں کو لگ رہا تھا کہ شاید ریکارڈنگ میں بہت جلدی ریکارڈنگ ہو جائے گی لیکن صبح نو بجے سے لے کر رات کے نو بجے تک مسلسل ریکارڈنگ ہوتی رہی ہوتی رہی اور اس کے بعد پھر دو حصوں میں اسے ریکارڈ کر کے اس کے کچھ حصوں کو پھر سے آپس میں مرچ کر کے اور پھر اس کو پلکل فائنلی ایک شیپ دیا گیا اور جب یہ شیپ دیا گیا تو یہ گانا سننے سے تعلق رکھتا ہے آج تک اگر آپ اس گانے کو دیکھیں گے تو میرا دعویٰ ہے کہ سننے کے بعد اور دیکھنے کے بعد آپ اپنی مسکراہت اپنی ہسی کو روک نہیں پائیں گے تو اس طرح سے یہ خوبصورت گانا جس میں مہان کشور کمار مہان منڈاڈے جی اور مہان آڈی برمن ان تینوں کی وہ کاریگری نظر آتی ہے اور اس طرح سے یہ خوبصورت سا گانا وجود میں آیا اور آج تک ہمیں اور آپ کو اب بھی ہسا رہا ہے آج کی کہانی بس یہی تک ملتے ہیں پھر کسی اگلی کہانی کے ساتھ جب تک کیلئے اپنے دوست جاوید نصیم کو اجازت دیجئے بہت ساری محبتوں کے ساتھ نمسکار